اسلام علیکم محمد اجاز میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک کمپلیٹ پروگرامنگ کورس سیریز تو آج کی لیکچر میں ہم آرٹیکل ڈیب کو فیچر آرٹیکل کو کمپلیٹ کریں گے کچھ اس کا حصہ باقی تھا تو میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں آج سب سے پہلے ہم نے اس میں لکھنا ہے how to make مچھلی کا سالن in اردو and english تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے ایس 3 heading کا ٹیگ یہ slider text میں ہم نے اس کو لکھنا ہے ایس 3 اوکے تو میں نے heading جو ہیں وہ جو اتنا بھی data ہے وہ یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوئے تو یہ اسے میں کوپی کرتا ہوں how to make مچھلی کا سالن in اردو انگلیش میں نے کوپی کیا ہے اسے اور میں اس 3 میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں ctrl v ctrl s اور براوسر کو میں refresh کرتا ہوں تو ہمیں output دیکھے گی یہ رہی output آپ نے ایک چیز observe کی ہوگی یہاں پہ انہوں نے نیچلی لائن پہ کچھ اردو انگلیش آرہا تو ہم break بھی کر سکتے ہیں ہم بی آر کو بھی یہاں پہ use کر لیتے ہیں بی آر اور اس کے بعد جتنا بھی data ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اسے اور میں اس کو یہاں پہ paragraph میں لکھ دیتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں مطلب میں یہ پیسٹ کرتا ہوں اور اس کی لائنی ڈینٹینیشن کو ہم تھوڑا سا بیوٹی فائی کر لیتے ہیں اپنی ہی سہولت کے لیے اس کو میں یوں کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں یہاں پہ enter کر لیتا ہوں اور اسے back space ہم کر لیتے ہیں تاکہ وہ accurate لائن میں آ جائے اور readability maximum بھڑ جائے گی اس سے یہ ہوگا اور اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں ایسے کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں enter پیسٹ کرتا ہوں اور یہ پی کو ہم یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں اوکے تو میں اس کو save کر کے اس کو میں minimize کر لیتا ہوں اور اسے میں refresh کرتا ہوں اوکے تو اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس div کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ وہ نیچے ہیں یا پھر ہم یوں کر لیتے ہیں کچھ fake data اور ڈال لیتے ہیں اس میں لکھا کام ہوا ہے تو ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں سیو کرتا ہوں اور میں سوری اسے میں minimize کرتا ہوں اور اسے refresh کرتا ہوں تو یہ ہمارا یہاں پہ آ گیا ہے اوکے تو ایک چیز اور اس کو میں تھوڑا سا small کر لیتا ہوں اس div کو اس div کو height ہم تھوڑی سی کم دے دیتے ہیں like this میں div کا maximum استعمال یہ اس لیے کر رہا ہوں بہت سارے students کے ساتھ یہ problem ہوتی ہے کہ ان کو div کی اتنی اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتی تو ہم یہاں پہ div کو maximum use کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کافی div کے concepts آپ کے بڑے strong ہو جائیں گے جب ہم bootstrap پہ کام کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی میں اس کو 160px کر دیتا ہوں اس div کا نام ہے text slider text میں css پہ کلک کرتا ہوں css پہ کلک کرنے کے بعد slider text ہوگا یہاں پہ اور اس کی جو ہم نے width کرنی ہے sorry slider text height 160px 160 میں اس کو save کرتا ہوں اور اسی طرح ہم یہ sorry یہ picture کی تھی اور یہ text کی دونوں کی ہم height same کر دیتے ہیں 160 60 یہ slider text کی تھی یہ picture کی تھی میں نے اس کو 160 کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں بھی ایک اور div مزید لگاتا ہوں read more کی اس کی width میں کر لیتا ہوں 100% بھی کر سکتے ہیں اور height اس کی میں کر لیتا ہوں 20px اور اس کا background میں دے لیتا ہوں کوئی سا بھی color ہم یہاں سے choose کر لیتے ہیں okay میں یہاں پہ آتا ہوں code کی طرف اور slider پہ slider ہم یہاں پہ check کر لیتے ہیں text لے کے test اوکے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو میں float left دے دیتا ہوں تاکہ disturb نہ کریں ہماری باقی divs کو یہاں پہ میں div لگاتا ہوں div class read more اوکے تو یہاں پہ میں comments میں read more یہ لکھ بھی دیتا ہوں اور میں اسے refresh کرتا ہوں تو یہ ہماری div لگی اس کے اندر dear students ہم نے کیا لکھنا ہے یہ read more تو میں کیسے لکھوں گا یہاں پہ میں paragraph set کر لیتا ہوں p for paragraph a for ankle tag hyperlink reference اور اس کے اندر میں لکھ لیتا ہوں brackets کے اندر read more اوکے اس کو میں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا یہاں پہ لکھا گیا read more اوکے اس کو ہم beautify کرتے ہیں beautify کرنے کے لئے ہم یہاں پہ read more کی div کو select کرتے ہیں my dear students میں یہاں پہ یوں paste کرتا ہوں p لکھتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں text align جو ہے وہ center کروں اوکے اور پھر میں یہاں پہ paste کرتا ہوں پی کے اندر جو a ہیں ہم لکھتے ہیں color جو ہے اس کا white ابھی ہم کوئی color چوز کر لیتے ہیں چلے میں یہ والا چوز کر لیتا ہوں بعد میں ہم نے وہی desire color یوز کرنا ہے اور اس کی میں text decoration جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں اوکے اس کو میں save کرتا ہوں اور اس سے میں پھر refresh کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل center میں آ گیا تو اس کا جو color ہے ہم نے color picker سے یہ والا color pick کر لیتے ہیں اور یہی color ہم یہاں پہ سے sign کر دیتے ہیں اوکے save کرتا ہوں میں اور refresh کرتا ہوں یہ read more آ گیا اوکے ہمارا ایک کام ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں ہم نے یہاں پہ نیچے ڈیوز لگانی ہے میں اس ڈیوز کو لگاتا ہوں thumb nails کے ہم نام سے بنا لیتے ہیں ڈیوز نیلز میں اس کی width 100% اور height میں کر لیتا ہوں 70px اور floor میں left کر لیتا ہوں اور ویگ لونڈ میں کوئی سے بھی دے لیتا ہوں تاکہ وہ نظر آ سکے اوکے ہم میں کیا کرتا ہوں slider inner slider میں ہم کیا کرتے ہیں میں اسے کیا کرتا ہوں یہاں پہ slider ڈش لکھا ہوا ہے slider box ہے اور slider box کے نیچے i think ہم نے وہ لگانا ہے اسے آہ نو slider box کے نیچے نہیں آئے گا slider ڈش ڈش سے بھی وہ باہر جا رہا ہے تو ہم یہاں ہی کر لیتے ہیں اس کو inspect element میں کرتا ہوں slider ڈش اس کے اندر اوکے میں slider ڈش کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اس کو اب اسے اس کے اندر آ جانا ساگی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اوکے تو ہماری ڈیپ کا نام تھا thumbnail میں یہاں پہ ڈیپ لگاتا ہوں ڈیپ class thumbnails Thumbnails میں ریپرش کرتا ہوں اب میں اس کو دیکھتا ہوں width اس کی ہونڈرڈ پرشنٹ ہم کر لیتے ہیں ہونڈرڈ پرشنٹ اور height اس کی ہم 50 کر لیتے ہیں میں اس کو ریپرش کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ آگئے اور 50 سے ہم تھوڑی سی بڑھا لیتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی 60 کر لیتا ہوں تو یہ بالکل accurate اور exact آگئے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں پکچر لگانی ہے تو ہم پکچر لگاتے ہیں پکچر کیونکہ چینج ہوگی ہماری تو ہم نے یہ یہاں پہ پکچر لگانی ہے اس کے میں لکھتا ہوں آئی ایم جی ایمج ایمج سورس براوز کرتے ہیں ایم جیز میں یہ پکچر پڑی ہوگی یہاں پہ یہ رہی مچھلی کا سادر تو میں اس کو یوں کرتا ہوں سیو کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ آگی مچھلی کا سادر مچھلی کا سادر چھوڑی سی مجھے کیا کرنی ہوگی بڑی کرنی ہوگی بڑی کرنے سے پہلے میں کیا کروں گا انسپیکٹ ایلیمنٹ اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں سلائیڈر اینر پہ اور سلائیڈر اینر کی جو ویٹھ ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں سلائیڈر اینر نہیں سوری پک چر جو ہے ہماری اس کی ویٹھ کو میں بڑھا دیتا ہوں ٹو ٹین پک کی ویٹھ جو ہم نے اندازے سے ہی ویسے لکھئے تھی آلموسٹ وہ اتنی ہی ہے جسٹ ہمیں ٹین پکزل امپروف کرنا ہوگا اسے سیو کرتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں تو اب میں کیا کرتا ہوں میں ان کے کلرز ختم کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح کا لگتا ہے اور اس سے پہلے مجھے ایج تری کی جو کلر ہے یہ چینج کرنا ہوگا میں نے یہ ایج تری کس میں لکھا ہے سب سے پہلے ہمارے سوڈنٹ اس کو ڈھونڈتے ہیں ہم نے لکھا ہے سینٹر بوکس کے اندر سینٹر بوکس اندر ہم لگائیں گے ایج تری سینٹر بوکس سینٹر بوکس سینٹر بوکس سینٹر بوکس سینٹر بوکس ہی ہے اوکے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیب لگی ہوئی ہے یہ ایج تری لگی ہوئی ہے سلائیڈر ٹیکس کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں سے کوپی کرتا ہوں سلائیڈر ٹیکسٹ بلکہ میں اس کے نیچے ہی پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ دھونڈنے بھی ہمیں دھونڈنے میں آسانی رہے ہمیں ایج چی کا میں لکھتا ہوں سوری ایج تری میں اس کا کلر جو ہے یہ وہ یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں سوری وہ کوپی نہیں ہوا کلر کوپی ہم یہاں سے کلر پکر کو میں کلر پک کرتا ہوں اور یہاں پہ اسے میں پیسٹ کرتا ہوں اسے میں سیف کرتا ہوں اور ابهم چیک کرتا ہوں اوکے تو یہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وان بائی وان وہ ڈیپس کا کلر mettre سب سے پہلے میں یہاں سے ٹیکسٹ والی ڈیپ کا کلر ختم کرتا ہوں سلائیڈر ٹیکسٹ کا بیکíd قرند ختم کرتا ہوں اوکے اور اس کے بعد میں سلائیڈر انر کا ٹیکسٹ ختم کرتا ہوں اوکے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ٹیکسٹ ختم کرتا ہوں پکچر کا سلائیڈر پک کی بیک گرونڈ بھی لگی ہوئی ہے اس کو میں سیل کرتا ہوں اوکے اور اس کے بعد میں میں ختم کرتا ہوں کلر اس کا سلائیڈر سلائیڈر ڈیش سلائیڈر ڈیش تو میں نے اس کا بیک گرونڈ بھی ختم کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح بن جائے گا اور اس کے بعد میں ریڈ مور کا بھی ٹیکسٹ ختم کر دیتا ہوں اوکے لیٹ می ڈو ایٹ ریڈ مور یہ رہا ہے اوکے میں نے اس کا کلر بھی ختم کر دیا سیو کرتا ہوں اور اسے میں ریڈ فیش کرتا ہوں اوکے ڈیر سوڈنٹس تو ہم نے اس ڈیپ کو کمپلیٹ کیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک تو یہ نیچے جو ہے تھم نیلز ہیں ان کو بنانا ہے اور اس کے علاوہ جو لائن کے اندر سپیسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کو کام کرتے ہیں تو یہ باقی کا جو کام ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلائیڈر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سلائیڈر کی میں جی ایس بھی لکھوں گا انشاءاللہ تو اس کے بعد ہم فردر کام کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ آپ کو اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر کریے گا اور کوئی کسٹن ہے تو آپ ویڈاوٹ آئینی ہیزیٹیشن کمنٹس میں پوٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گا اور اس کو میں پھر بتاتا چلوں یہ کمپلیٹ پروگرامنگ کورس سیریز ہے اور آپ کو یہ میں کورڈ اگنائٹر میں اس کا بیک اینڈ لکھنا سکھاؤں گا اور ڈیٹا بیس کے ساتھ کونیکٹ کریں گے ہم افکورس جب بیک اینڈ لکھیں گے تو اس کو پھر لائیو ہوسٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بلکہ سکھاؤں گا بھی اور تب تک کے لئے مجھے اجازت ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے موسیقی